خسرہ کا روحانی علاج خسرہ کے جو علامات ہیں نا وہ یہ کہ جسم میں یہ سرخ نشانات کا نوایا ہونا خسرہ کی واضح علامت ہے اور ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دالیں نکل آتے ہیں اور بڑی آسمائش ہوتی ہے اور اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور دیکھیں ایک ماتیات رکھیے گا یہ تو میں نے اس کی علامات بھی آپ کے سامنے بیان کی اب ایک وضیفہ میں عرض کرتا ہوں اللہ نہ کریں آپ میں سے کسی کو آپ کی فیملی میں سے آپ کے بچوں میں سے کسی کو اگر جسم پر خسرہ کی علامات نظر آنے لگیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا روکیبو تین مرتبہ پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دانوں پر اور جسم کے جس حصے پر یہ دانیں وغیرہ نکل آئے ہیں وہاں پر آپ دم کر دیں اور یہ مختلف اوقات میں وقتن فوقتن یہ عمل کرتے رہے ہیں پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے ہیں بچوں کو نکر آئیں تو گھر کے سرپرست ہیں آپ ہیں بچے کی والدہ ہیں والد ہیں یہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں الحمدللہ سواجل اللہ کی رحمت سے بچے صحتیاب ہو جائیں گے اور اس طرح کے جسم پر جو خسرہ کی علامات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور الحمدللہ سواجل بچے یہ صحتیاب ہو جائیں گے اب آئیے اس کا ایک اور دیسی طریقہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں مگر یہ اپنے طبیب کے مشورے سے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کریں جب کسی بچے کو یا گھر کی کسی فرق خسرہ کی علامات نظر آنے لگیں یا خسرہ ہو جائے تو نیم کے جو پتے ہوتے ہیں آپ درک سے چند ایک نیم کے پتے لے کر نیم کے پتوں کی ایک چھال بنا لیں آپ نے چھال دیکھی ہوئے کہ مختلف تہنیاں جب ہم جمع کرتے ہیں تو ایک چھال سے بن جاتی ہے تو اس کو چھال بنا کر اب آپ اس کو باندھ لیں اور جہاں پر جسم پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں تو جب دانوں میں خارش ہونا تو اس چھال سے یہ دانوں کو سہلائیں تو اس سے انشاءاللہ کریم کمی آ جائے گی اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوا دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ہی نیم کے پتے اور ان نیم کے پتوں کو پانی میں عبال کر بوائل کر کے پھر اس پانی سے نہا لیں یا جس کو خسرہ نکل آیا ہے تو اس نیم کے بوائل پانی سے بچوں کو نلائیں نیم گرم جب پانی ہو جائے نا تو اس سے بچوں کو نلائیں تو اس سے انشاءاللہ کریم خسرہ بھی دور ہو جائے گا دانے وغیرہ سب الحمدللہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی مگر یہ اپنے طبیب کے مشورے سے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں